لیکن میں اب آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا کہ آگے آیتیں آئیں گی جس کو آپ ویریفائی کریں گے خود ہی سمجھ جائیں یہ فیزیکل موت ہے یہ سائیکلوجیکل موت ہے کہ یہاں ہی لکھاوا ہے کہ مردے سے زندہ کنتم امواتن فاہیاکم جب میں وہی کہتے ہوئی بول رہا ہوں کہ ہم زندہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں میں زندہ چل رہا ہوں پھر رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ مردہ کہہ دے گا اور پھر زندہ کہہ دے گا تو زندہ اللہ کی نام ہے زندہ بغیر آیتوں کی گائیڈنس کے وہ مردہ ہے اور وہ زندہ ہوگا وہ قرآن میں آئے گا آگے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آگے لکھاوا ہے یہاں پر سورہ غافر فورٹی ایلیون قالو ربنا امد تنتنتینی و احیی تنتنتینی فاعترفنا بدنوبنا فہل لہ خروج من سبیل انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں دو دفعہ زندگی دی پس ہم اپنے گناہوں کے ساتھ اطراف کرتے ہیں کیا پس نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے تو دو موتیں اور دو زندگی کا ذکر قرآن مجید میں ہیں دو موتیں دو زندگی فزیکل تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ہم نے آج سمجھنا ہے نفسی طور پر کہا ہے تو میں نبی تو سب آپ کو بتا دیا کہ فزیکل سمجھا دیا ہے اور سائیکلوجیکل بھی بتا دیا ہے لیکن اس کا آپ پروف جب دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آئے گا سورہ قاب ففٹی سکسٹین آئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِعِنْسَانَ وَنَّعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور تحقیق ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کا نفس اس کے ساتھ وسوسے کرتا ہے اور ہم اس کی طرف ہم اس کی طرف شہرک سے زیادہ قریب ہیں تحقیق اللہ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں انسان کون ہیں باڈی ہیں کمبینیشن ہے وہ پورا دونوں چیزیں ہم دونوں ہم جو ہیں باڈی اور نفس دونوں ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تحقیق ہم جانتے ہیں انسان اب دیکھیں انسان تو میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ ہم جانتے ہیں جو اس کو وسوسہ کر رہا ہے اس کا نفس اس کو مطلب میں ہوں میرے ساتھ میرے نفس ہے اور مجھ کو وسوسہ کر رہا ہے تو میں کون ہوا میں ریزلٹنٹ ہوں اس چیز کا جس کا میں نے عمل کر کے میں ہو گیا ایسا تو اب میرے جو نفس ہے مجھے وسوسہ کر رہا ہے مزید غلط کرے یا جو بھی کرے گا ریزلٹنٹ جو ہے اس کو کہہ رہا ہے وہ دیکھیں کہتا ہے تحقیق ہم نے تخلیق کے انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ کرتا ہے اس کے ساتھ یعنی میسیج کے ساتھ نفس ہو اس کا نفس وسوسہ کر رہا ہے اس انسان کا نفس میرا نفس مجھ کو وسوسہ کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہم جانتے ہیں اس کو اب وسوسہ کیا چیزیں وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے برائی کے ساتھ یا کہہ کہنا چاہیے چکے سے مطلب بہت ہی خاموشی میں لیکچہ سنا جارہا ہے آیتیں بولی جارہی ہیں چکے سے لگ رہا ہے اس میں کچھ شرنگیزی کی جائے غلط ہے یہ جو آیتیں صحیح سمجھائی جارہی ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں وسوسہ آتے ہیں اور یہ کہلاتا ہے انگریزی میں ویسپر کرنا ہے ویسپر کر رہا ہوتا ہے چپکے چپکے آپ کو یا کوئی کر رہے ہی ہے کوئی آپ کے ذہن میں کر رہا ہوتا ہے یہ شیطان جو ہے شیطان الگ ہے یا آپ کا نفس کر رہا ہے وسوسہ اور اس کو اس کو ذمہ دارہ آپ بنائیں گے شیطان کو دیکھئے میں نے کہا تھا شیطان نے مجھ کو کنونس کر دیا میرے نفس کو مجھ سے مطلب میرے نفس کو کنونس کر دیا کسی بات سے تو میں کنونس ہو کر پھر میں کرتا ہوں شیطان MC شیطان سے دعوت دیتا ہے وہ انواید کرتا ہے بلاتا ہے آپ کو برائی کی طرف وہ جب مجھے کنونس کر دیتا ہے تو پھر میں خود کرتا ہوں سمجھے آپ تو جب میرے کو وسوسہ میرا نفس مجھ کو وسوسہ دے رہا ہے وہ میرے پر نفس دے رہا ہے شیطان نے کو اپنا کام کر دیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں ابھی تو تو یہ بات سمجھے کہ نفس یہاں پہ رہا ہے اس کا اس کا انسان کا اس کا اس کا نفس جو ہے اس کو وصف سے دے رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہم زیادہ جانتے ہیں اس کی شہرک سے یعنی جو وصف سے دے رہا ہے اس کو سمجھ رہا کہ کوئی مجھے دیکھ لیا اللہ کہہ رہا میں اس کتلا قریوں میں جانتا ہوں تمہارا نفس تمہیں کس طرح وصف سے دے رہا ہے تو اب آگے دیکھئے اب نفس جو ہے قرآن مجھے میں تین ٹائپ کے نفس کا ذکر ہے وہ جو نفسیاتی ڈاکٹرز نفسیاتی لوگ جانتے ہیں زیادہ میں تو یہ قرآن کی تین نفس کو بتاتا ہوں آپ کو سورہ یوسف سورہ یوسف اس کی ٹویل فیفٹی تھری آئے دی وَمَا أُبَرِّيُوا نَفْسِي إِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُوء إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّا رَبِّي غَفُورْرَحِيمُ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی بے شک نفس تو برائی کے ساتھ حکم دیتا ہے سوائے جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اب یہ واقعہ جو ہے یہ تو رفر کر رہا ہے عزیز کی بیوی کے لیے وہ کہہ رہی ہے کسی کانٹیکس پر لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بے شک نفس جو ہے ضرور عمر کرتا ہے لَأَمَّارَتُمْ بِسُوء برائی کے ساتھ وہ آرڈر دیتا ہے نفس اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي سِوائے میرا رب رحم کر دے یعنی نفس جو ہے وہ برائی کے ساتھ آرڈر دیتا ہے پہلے تھا کہ نفس وسوسے دھال رہا ہے تو آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں یہ شیطان ہے میں کہہ رہا ہوں شیطان نہیں ہے یہ شیطان نے آپ کو اس پر لگا دیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ ایک نوٹ کر لیں اپنے ریفرنس کے طور پر میں آپ کو بتا تھا سورہ ابراہیم سورت یاد رکھیں لکھ لیں اپنے پاس سورہ ابراہیم فورٹین ٹوئنٹی ٹو آئیت ہے یہ شیطان کا ایک غال درجہ قرآن مجید میں تاکہ اس سے میں آپ کو پتہ جائے گا کہ قرآن میں شیطان کا کیا کس حد تک اس کو اللہ تعالی نے صلاحیت دیئے کیا کر سکتا ہے وہ اور جب وہ کوئی غلط کام آپ کو کرا دیتا ہے تو کہتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزِيَ الْعَمَرُ اور جب عمر پورا ہو گیا شیطان نے کہا اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقُ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ کیا تھا وَوَعْدُكُمْ فَأَخْلَفْتُمُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا اب شیطان کہہ رہا ہے میں نے بھی تم سے وعدہ کیا پس میں نے اس کی خلاف وردی کر دی وعدہ خلاف ہی کر دی وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانُ یہ بڑی امپورٹن بارد ہے میری تم پر کوئی سلطنت نہیں تھی مطلب میری کوئی آثورٹی نہیں تھی تم پر شیطان کہتا ہے آدمی سے جب وہ غلط کام کرا لیتا ہے کہتا ہے میں نے تم پر آثورٹی نہیں رکھتا تھا میں نے کیا کیا سوائے میں تم کو دعوت دی فَسْتَجَبْتُمْ لِي پس تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا ایسرٹ کر لیا میں نے تمہیں انوائٹ کیا تھا تم نے ایسرٹ کر لیا فَلَا تَلُومُونِي پس تم مجھے ملامت مد کرو مجھے ملامت ہی مد دو ملامت مجھے نہیں کرو وَلُومُوا انفرس پر کن اور ملامت کرو اپنے نفسوں کو مَا نَا بِمُسْرِخِكُمْ اور تمہارے اب میں تمہارا فریاد رسل نہیں ہوں وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي اور نئی تم میرے فریاد رسو اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَقْتُمُونِي بے شک میں پہلے سے کافی رکھا ہوں جو تم شرک کرتے تھے یعنی میں کفر کر رہا ہوں شیطان کہہ رہا یہ شریکِ کار تم نے اللہ سے میرا بنا رکھا تھا اس کا میں انکار کرتا ہوں اِنَّا الظَّالَمِينَ لَهُمْ عَزَابِ بے شک ظالم لوگوں کو عزابِ علی میں یہ میں نے آپ کو اس لئے بتا دیا کہ شیطان نہیں شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو دعوت دیتا ہے گرائی کی طرف اور جب آپ کو دعوت دیتا ہے یا آپ کو کنوینس کر دیتا ہے پھر وہ اس کو کچھ کرنا نہیں ہے پھر آپ ہی کا نفس وسوس سے کرتا ہے پھر آپ کی نفسیات اس کو اس کو کرتی ہے ریکوائرمنٹ نفسیات خود کرتی ہے اس کو چاہتی ہے کہ وسوس سب بھی اس کے ذہن میں آ رہا ہے اور برائی کے ساتھ وہ آرڈر بھی دیتا ہے جب وہ برائی کے ساتھ آرڈر دیتا ہے پھر جب وہ آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ شیطان سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ تیری بیرے سے میں نے کھلی ہے وہ کہتا ہے مجھے کیوں دے رہا میں نے دعوت تم نے خود کیا ہے تو اب ملامت تم اپنے آپ کو تو نیکس آیت ہے قیامہ میں 75 لا اکسیوں بیوم القیامہ ولا اکسیمو بی نفس لبوامہ نہیں نہیں میں قیامت کے دن کے ساتھ قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں جب آپ نے وہ غلط کام کر لیا شیطان نے انوائٹ گیا تھا اور کہا تھا کہ بھئی تم میں تمہیں انوائٹ کر سکتا ہوں میں آثورٹی نہیں رکھتا ہوں کمارے پر میں نے تمہیں دعوت دی تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو اس دعوت کو قبول کرنے کے پاس اس کے نفس نے اس آدمی کے نفس نے وسوسیں ہی دالے اس کے ذہن میں ایک اور پھر برائی کے ساتھ آرڈر دیا اس شخص کو اسی کے نفس نے اور پھر اس سے غلط کام کر لیا تو جب غلط کام کر لیا تو پھر ملامت کر رہا ہے لبوامہ جو ہے وہ ملامت ہے سیکنڈ سٹیج آفٹر کمیٹنگیں کرائیں آدمی اقدم ملامت کرنے لگتا ہے یہ مجھ سے کیا ہوگیا تو سیکنڈ سٹیج جو ہے فرسٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو دعوت دیتا ہے سب کچھ جاتا ہے جب آپ غلط کر بیٹھے تو نفس ملامت کرے گا تو قرآن مجید میں دو قسم کے نفس تو ایک ہی ہے کنڈیشن بتائیے ایک وہ کنڈیشن ہے جہاں وہ برائی کا آرڈر دے رہا ہے برائی کا آرڈر جب دے رہا ہے وسوس سے دال رہا ہے نفس اس کا اپنا نفس جب شیطان سے وہ کننس ہو گیا ہے شیطان نے اس کو کننس کر دیا تو پھر کیا ہوگیا وہ اس سے غلط کام کر لیا تو شیطان کو آپ ملامت دیں آپ اس سے پھر ملامت کرنے والا نفس ہو جائے گا تو یہ پورا جو بتانے کا طریقہ تھا یہ یہ جو طریقہ ہے یہ آپ نفس کو قتل کر رہے ہیں روم میں یہاں زندہ نہیں ہو رہے آپ یہاں مردہ ہو رہے ہیں اور یہ مردہ ہم پہلے ہوتے ہیں ہر آدمی بچپن سے ظاہری بات ہے وہ اس کو گائیڈنس چیکلتا بھی بتائیں بچپن سے وڑے ہو کے کرتے کرتے پہلے غلطیاں کرے گا اور چاہتا ہے میں اس غلطیاں کر کے سیکھوں تو وہ شیطان کے ساتھ انوال ہو کے غلط کام کر رہا جاتا ہے شیطان سب کی بات کر رہا ہوں میں تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں اب زندہ کیسے ہو بات دیو تو قرآن میں ایک آیت ہے آگے آجے کی ویسے میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں خالیات نوٹ کر لیں الفجر ہے ایٹی نائن کی ٹوئنڈی سن جب وہاں پہنچے گئے اس طرف تو وہاں آئے یا آئیتو نفس المطمئن اے وہ جو مطمئن نفس ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نفس ہو گئی نفس امارہ وہ نفس جو برائی کے ساتھ نفس جو آرڈر دیتی ہے پھر لفظ لبوامہ جو نفس ملامت کرتی ہے اور پھر مطمئن نفس مطمئن نفس یہ وہ نفس جب مطمئن ہو جائے مطمئن کیا ہوئے پورا لیکسہ ہے ایسے طور پر مطمئن ہو جائے گی نفس پورا لیکسہ سن کے آخر میں آپ پھر اس پر عمل کریں گے تو مطمئن ہوگی ابھی تو مردہ کر رہے ہیں تو یہ جناب مجھے آپ کو یہاں تک بتانا تھا اب جناب یہ قتل و غلط کا شصہ دیکھیں کس طرح آتا ہے الفرقان 25 68 آئیت ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلَاہً آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَلَا يَجْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اَثْامًا اور وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارتے اور نفسوں قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے ساتھ اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو کوئی وہ کرے گا وہ گناہوں سے ملے گا اچھا آپ یہاں دیکھئے یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے آئیت میں اب آئیت میں لکھا ہے وہ نفس کو قتل نہیں کرتے حرام کیا اللہ تعالیٰ نفس کو قتل کرنا حرام ہے نفس کو قتل کرنا حرام ہے اللہ بالحق حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں اب آپ کو میں اتنی سمپل بات سامنے لکھئے لیکن پتہ ہے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانیں مومنیں ہم حق پر ہیں لہٰذا ہم کسی یعودی کو عیسائی کو ہندو کو بودیس کو کسی کو بھی مار سکتے ہیں یہ لکھا ہے اگر یہاں آپ سمجھ جائیں اللہ بالحق اللہ بالحق کیا ہے سوائے حق کے ساتھ آپ قتل کر سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نفسوں کو نفسوں کو نفس کو نہیں قتل کر سکتے جو اللہ نے حرام کی ہے سوائے حق کے ساتھ تو حق کو سمجھنے کے لئے میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی ٹو کی ون فورٹی سیون لکھ لیں اپنے پاس حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے پس شک کرنے والوں میں مت ہو جاؤ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں حق کے ساتھ قتل کر سکتا ہوں اگر حق کے ساتھ قتل کر سکتا ہوں تو مجھے اللہ اڑھے تو حق کیا ہے حق کے معنیے گن ہے حق کے معنیے پسٹل ہے یا باروت ہے کیا ہے حق اللہ کی طرف سے حق رب کی طرف سے فلا تکونن مل منترین تو شک کرنے والے مت ہو جاؤ تو حق کیا ہوا قرآن مجید حق ہے اللہ کی آیتیں حق ہیں تو اس کے ساتھ قتل کریں آپ بگر پہلے اپنے آپ کو قتل کریں دوسرے کو بعد میں کریں اگر آیت کی روح پتہ چل جائے تو آپ کو قتل کرنے اپنے آپ کو جو میں بار 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 ریپیٹ کر رہا تھا اب اللہ نے بتایا کہ ونہ حرام ہے اللہ کہہ رہا قتل کرنا دوسرے ترے جو قتل شیطان کروا رہا ہے وہ بھی حرام ہے نشہ کروا دے گا تو حرام ہو جائے گا سمجھنے میں کیا گا دو طرح میں نے بتایا تھا قتل ہوتا ہے ایک تو اللہ کی راہ میں آپ قتل ہو رہے ہیں آیات کے ساتھ حق کے ساتھ قتل کریں آپ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے لیکن حرام تب ہو جائے گا جب شیطان آپ کو کروا دے گا رہا ہے تو وہ شیطان آپ کو قتل کروا رہا ہے جس کو اللہ نے حرام کراتے دیا ہے یہ بات ہو نہیں یہاں نفسیاتی یہاں آپ فیزیکل نہیں لاسکتے اور اگر فیزیکل لائیں گے تو لکھ دیا آگے لکھا ہے وَمَنِيَا فَلْدَالِكَ اَيَّا الْقَإِثَامَ اور جو کوئی کرے گا اس نے گناہوں کے ساتھ ملے گا یعنی کسی نے کہا فیزیکل حق کے ساتھ تو اللہ اٹھ کر دیا تھا اسے حرام بھی دیا اللہ نے حرام ہے مگر یہ کہہ دیا ہے جو کوئی کرے گا تو وہ غلط ہے مگر یہاں اس کے ساتھ دیکھیں اس آیت میں دیکھیں یہاں لکھا ہے وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُون اور زنابی نے کرے یعنی اس آیت میں حق کے ساتھ قتل کرنے کو وہ اللہ نے اجازت دے دی میں نے بتا دی وہ حق کیا ہے اور آدمی زنا کا کیوں ہے زنا کا جو لکھا ہے وَلَا يَزْنُون زنا ایک واحد دیکھیں قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَا تَقْرُبُ الزِّنَا تم زنا کے قریب مت جاؤ اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَا یہ فوش ہے فائشہ ہے وَسَا سَبِلَا یہ برائی کا راستہ ہے یعنی جتنی برائی ہیں قرآن مجید میں مینشن ہے پورے قرآن مجید جتنی برائی ہیں وہ زنا سے شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے کریں گے آپ زنا اور پھر ہر برائی کرتے جائے ہیں راستہ برائی کا راستہ زنا ہے تو اسی نے لکھا ہے قتل نہ کرو حق کے ساتھ قتل کرو حق کے ساتھ اور زنا نہ کرو تو دونوں چیزیں ہاں بتا دی اور میں نے بتا دی حق سب رب کی طرف سے کوئی آدمی حق نہیں بتا سکتا یاد رکھے دنیا کا کوئی آدمی کہا ہے کہ میں سچ جانتا ہوں ہر چیز سچ جانتا ہوں سب جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوئے قرآن میں اور بھی جگہ ہے لیکن یہ میں بالکل واضح کر رہا ہوں الحق مررب کا حق حقیقت کا جو حق ٹوٹل ہنڈیڈ پرسنٹ ٹھوت رب کی طرف سے اور اس کے ساتھ آپ قدر کریں اپنے آپ کو بھی کریں اپنے نفس کو دوسرے کیوں کر سکتے ہیں آپ allowed ہے پھر دیکھیں علیہ السلام سیمینٹین کی تھرڑی تھرے میں وہی لکھا ہے وَلَا تَقْتُلُ نَفْسَ لَتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقْ اور تم قتل نہ کرو نفس کو جو اللہ نے حرام کہا سوائے حق کے ساتھ وَمَن قُتِلَ مَضْلُومًا فَقَلْ جَعَلْنَا لِبَلِيهِ سُلْطَانَ فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْل اچھا یہاں پر دیکھیں دو پچھلی آیت میں بھی اور اس والی آیت بھی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے حق کے ساتھ آپ قتل کر دیں لیکن لوگ ویسے قتل کی جا رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد لکھتا ہے اگر جو کوئی ظلم سے قتل کیا گیا جو فیزیکل قتل کی بات ہو رہی ہے اور پس تہہ گی ہم نے اس کے سرپرس کو اختیار والا بنایا پھر وہ قتل میں تجاوز نہ کریں پس وہ بدد کی جائے گا یعنی یہ جو دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں سائیکلوجیکل قتل حق کے ساتھ تھا لوگ فیزیکل قتل کی جائے ہیں تو اگدم اس کا پھر کہتا ہے جو مجنون قتل ہو گیا تو اس کے ولی کو اس کے سرپرسٹ جو بھی ہے اس کے لئے اس کو آثورٹی دے دیئے اور پھر تم اسراف نہ کرو قتل فیزیکل کی بات ہو رہی ہے انہوں کانا منصورہ بے شک اللہ وہ مدد کیا بھائی اور قرآن مجید میں ایک جگہ ایک اور آیت ہے اس طرح کا آدمی جو قتل کیا گیا ہو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے یہ میں آپ کو صرف رفنس بتا رہا ہوں یہ وہ شخص ہے جو غلطی سے قتل کیا گیا جس کو اللہ کے حق کے ساتھ قتل کرنا تھا وہ تو دیکھیں انہوں نے فیزیکل قتل کر دیا تو اگر ہو جائے تو اس کو اللہ کہتا ہے پس اس مقدول کے بھائی سے اس قاتل کے لیے کسی شہ سے ایوز اس کے ایوز معافی نامہ قبول کیا جائے پس وہ معروم کے ساتھ اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کو معافضہ دے یہ تمہارے رب کی طرف سے تقفیف ریایت کمی اور رحمت ہے اور اس کی آگے نیکس آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَا يَعُلِ الْبَابِ لَعْلَكُمْ تَتَّقُونَ اور تمہارے لیے یہ احساس تعلق ہے اے دانشمندوں زندگی ہے ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے تو منع کیا تھا قتل کرنے کو فیزیکل لوگوں نے اوہ آیت کے صحیح طرح سمجھا جائے فیزیکل قتل قتل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ مانو بتا رہا ہے کہ اگر قتل ہو بھی جائے اگر فیزیکل قتل ہو جائے تو اس میں معافی نام ہے اس کو اللہ کہا رہا ہے معاف کر دیا جائے یہ بڑی امپورٹن بات بتا رہا ہوں میں سن لیں آپ یہ لکھا ہوئے آپ دیکھیں جو آیت بتا رہا اس کے لیے معافی نام ہے اس کو قبول کیا اس کو بلڈ منی دی جائے اس کے عوض اس کا قتل ہوا کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں دیں ایسے کریں تو آپ کنٹینیوز قتل کرتے رہیں گے آپ نے مجھے مارا ہے آپ نے میرے بھائی کو مارا ہے یہ مطلب ٹرائبل ایریز میں یہ چیز چلتی رہتی ہے تو اللہ نے سٹاپ لگا دیا قصاص لگے گی کہ اگر ہو بھی جان پوچھ کے قتل کچھ بھی کہ اس کو آپ معاف کریں اس سے آپ بلڈ منی لیں وہ چیز لے لیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے چاہیئے دوسرا یہ فیزیل قتل کی بات ہو گئی اب جناب سورہ علیہ نام سیسکی ون فیفٹی ون ہے قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشکو بی شیعہ و بالوالدین احسانا ولا تقتلو اولادکم من املاق نحن نرزکم و ایگہم ولا تقربو الفواہش ما ضرہ منہ و ما بطن ولا تقتل نفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تاقلون کہتے آؤ تلاوت کرو جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا یہ کہ تم کسی شیعہ کو اس کے ساتھ شریک نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ احسان کروگے اور مفلیسی کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل نہیں کروگے ہم تمہیں رجد دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے اور تم فہاشی کے غریب نہ جاؤ جو ظاہرہ ہو یا چھپیوی ہو اور تم نصف و قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے ساتھ وہ تمہیں اس کے ساتھ وسیعت کرتا ہے تاکہ تم اقل سے کام لو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے مختلف ٹاپکس میں ہیں یہ ہمارے ٹاپکس جو آج کہا ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ اِلَّا بِالْحَقُ یہ میں آپ کو بار بار یہ بتاؤں تینز آیتیں ڈیفرنٹ پڑھیں ہیں اس میں یہی لکھا ہے کہ تم نصف و قتل نہ کرو سوائے حق کے ساتھ اور حق حق جو ہے رب کی طرف سے ہے اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ تو آپ حق کے ساتھ کرنا سیکھیں اب آپ کو پریکٹیکل یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا مرد زندہ کس طرح ہوتا آپ دیکھیں پریکٹیکل دیکھیں سورة توبہ نو کے ایک سو گیار آئے اِنَّ اللَّهَ اشْتْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُزَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ يُقَاطِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَدِي مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُو بِبَعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ بیک شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس نفسیات ان کے اموال خرید دیا بے عوض ان کے لئے جنت ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ اپنے کو قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں یہ اس کے اوپر سچا وائدہ ہے تورات یعنی قانون میں انجیل یعنی خوشکبری میں اور قرآن یعنی پڑھائی میں اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا بس خوشیاں مناؤ اور اس سعودے کے ساتھ جو تم نے اس اللہ کے ساتھ سعودہ کیا اور وہ عظیم کامیابی ہے اس کے جو شروع کا میں پیچھے میں پڑھوں گا آیت کو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی امپورٹن باتیں ہوتی ہیں آیت میں بہت سارا ایک آیت ہے اس کے اندر باز آفت چھوٹی چھوٹے پوائنٹ بہت بڑے امپورٹن تھے سب سے پہلے ہی سمجھے آپ ان اللہ اشترہ من المؤمنینہ بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی نفسیات کو جان نہیں نفسیات اور مال ان کے جنت کے عوض اب آپ اندازہ کریں اس کو یوں سمجھیں کہ میں ایک دکان کھول کے بیٹھا واہوں خرید رہنے اللہ تعالیٰ مومنوں کو میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوں کائی کی دکان کھولی میں نے کارپیٹ کی دکان کھولی کوئی وضع کوئی بھی دکان کھولے بیٹھیں آپ اور آپ چاہ رہے کے میرا مال چاہ رہے کے لوگ آئیں گاک مال لے کے چلے جائیں تو یاد رکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں مارکٹ میں رکھتے ہیں تو پرائسز رکھتے ہیں لوگ آتے ہیں چیز لیتے ہیں آپ اس کو سو روپے کی چیزیں یہ پانچ سو روپے کی چیزیں لین دن ہوتا ہے تو یہ کاروبار کلاتا ہے آپ اگر آپ اللہ سے کاروبار کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی آئے گا آپ کو سب سے پہلے وہ عمال کرنے جس سے اللہ آپ کے مومنوں کو آپ کی نفسیات کو خرید لے آپ بیشنے چاہ رہے ہیں اپنے نفس کو وہ کہتا ہے یہ فلانا بکاوہ یہودیوں کے ہے میرے پہ الزام بکاوہ سمجھتے ہیں بکاو مال اس کی نفسیات بکی بھی ہے یہ بکاو آدمی ہے سنا ہوگا آپ نے جملہ کیا آپ بکے آپ کو اللہ نے خرید رکھا ہے کیا اللہ نے آپ کو خرید لیا کیا آپ چاہتے کہ اللہ مجھے خرید لے سب سے بہتر امپورٹن بات جب اللہ آپ کو خرید لے گا آپ کی نفسیات کو تو آپ ختم کیونکہ اللہ نے جیسے میں نے فرض کری ہے یہ چیز تھی بیج دی یہ کہہ ایک چیز تھی میں نے بیج دی وہ لے کے چلا گیا اب میں اس کے ذمہ میں میں کچھ بول سکتا ہوں اس کے بارے میں تو اللہ نے جب جنت کے لیے میں نے اللہ سے سعودہ کر لیا اللہ نے میرا نفس کو خرید لیا اور میرے مال کو خرید لیا تو میری میں ختم ٹوٹل سممیشن مسلم مسلم کے معنی ہنڈیڈ پرسن سر تصریم کم کردہ کوئی میری آنا نہیں ہے یہاں تو آنا اتنی بڑی ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ اگر اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو بیچنے چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو جب خرید لے گا تو آپ کی نفس میں سے میں ختم ہو جانی چاہیے نمبر زیرو کیونکہ انا خیر امین شیطان کا قول ہے یہ میں بہتر ہوں اس سے تو جب آپ ایک چیز بیج دیتے ہیں تو آپ کی ہے نہیں وہ نہ مال آپ کا اپنا ہے نہ آپ کا نفس آپ کا اپنا ہے اگر آپ نے مال اور نفس اپنا کچھ رکھا واہے سائیڈ میں تو اس کے معنی ہے اللہ نے آپ کو خریدہ نہیں ہے اور یہ ایسی آیت دی ہیں آپ سمجھے پہلے بھی آج بھی اور آگے بھی ہر زمانے میں ایمان والے یہ سودہ کرتے ہیں کہ اللہ کے اللہ ہمارا کو خرید لے چاہے وہ کیسے بھی ہلیے بنائیں چاہے داڑی علم بھی کریں چاہے پکڑی باندھیں چاہے کچھ بھی کرنے آپ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ آپ کو خرید رہا ہے نہیں خرید رہا ہے یا انہیں حکامات کے حمل کر رہے ہیں جو اللہ آپ کو خرید لے جب اللہ آپ خرید لے گا تو آپ کی نفسیات وہی کرے گی جو اللہ چاہے گا آپ وہی کریں جو اللہ جس سے راضی ہوگا یہ سمجھیں اتنے سے پہنچے میں تیسی بات ہے جنت جب مل رہی آپ کو بے وز جنت ان اللہ اشترا من المؤمنین بے شک اللہ نے مومنوں کو خرید دیا انفس ان کی نفسیات کو ان کی سائیکی کو ان کی سائیکلوجی جو ہوتی ہے ان کے اندر ہر بات اللہ سامنے ہر بات میں وہ خرید دیا وَعَمْوَالُمْ اور مَالُمْ کے خرید دیئے بیان نا رہو ہیں جنت جنت کے بس تو ان کو جو پیسے کے بس جنت کے بس آپ بگ گئے اب جب بگ جاتا ہے انسان تو تو اس کی نفسیات دکھائیں مجھے کوئی آدمی بگ جاتا ہے وہ بھی بولے گا جیسے غلام کو خرید لیتے ہیں لوگ غلام کچھ بول سکتا ہے جیسے میں نے ایک غلام خرید دیا اس کو بیج دیا اس سے خرید دیا ایک مثال دے رہا ہوں تو وہ کوئی غلام بول سکتا ہے اس کے آگے وہ سمجھتا ہے میں قید ہوں جو میرا مالک ہے جان دے دیتا ہے پتہ آپ کو رولل ایریز میں اندر گاموں میں جو بگ جاتے ہیں وہ اس سے جا کے جان دے دے گا فوج میں آپ جان کرتے ہیں فوجی بگ جاتا ہے فوجیوں بول دے گا خبردار جا کے جان دے تو ٹینک نیچے لیٹے جاؤ وہ لیٹے جائے گا یہ جو بگنا ہے نا اس نفسیات ختم ہو جاتی ہے اس کی تو ہمارے یہیں کرائم بھی اس طرح ہوتا ہے جو آدمی کسی کو خرید دیتا ہے سائیکلوجیکلی اتتا امپاور کر دیتا ہے وہ اپنی مہم پر بنوا لیتا ہے اور سارا جدو جہد ہمیں اللہ کی خوششوردی حاصل کرنے کے لیے میند کرنے ہیں اب جی جی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہیں تم نے بیج دیا ہے تو اس کی پہچان بتائیں وہ کرتے کیا ہیں یقاتلون فی سبی اللہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں فیقتلون پس وہ قتل کرتے ہیں وہ یقاتلون قتل ہو جاتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کس سے لڑا ہے وہ آگے لکھتا ہے کوئی کس سے لڑا ہے وہ نہیں آپ آگے کوئی لکھا ہے کہ یہودیوں سے لڑا ہے ہندو سے لڑا ہے بودی سے لڑا ہے اتیس سے لڑا ہے کس سے لڑا ہے وہ جو میں لیکچہ دے رہا ہوں پورا اپنے نفس سے لڑتے ہیں وہ اپنی نفسیات سے لڑتے ہیں جو نفسیات کو بیچ آئے اس نے اس نفسیات کو جو اللہ خریدے وہ جب ہی پیا کہا جب آپ一起 وایک کو مارتے رہیں گے continue قتل کرتے رہیں گے اپنے نفس کو قتل کرتے رہیں گے لڑائی کریں گے پہلے اپنے نفس کے اندر کہ شیطان آپ کو ادھر لے گے جائے رہا ہے نہیں اللہ نے یہ یہ کہہ رکھا ہے نہیں رسول صلوات صلو اللہ عنہ نے یہ کہہ رکھا ہے فرادر نہیں رسول نے یہ کہاہ ہے فلا نبی نے یہ کہاہ ہے continue آپ جھگڑا کرتے لڑائی کرتے اپنے نفس کے خلاف اور قتل کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں یہ تینوں عمل کرنے آپ نے لڑائی کرنا قتل کرنا قتل ہو جانا یقافی انہا فی سبی اللہ فیقتلون ویقتلون یہ ایک ہی پورا کمپلیٹ سائیکل ہے لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ قتل کر رہے ہیں میں کہا کچھ 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 ایسا نہیں لکھا لڑائی کر رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف قتل کر رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف اور قتل ہو رہے ہیں تب اللہ خرید رہا ہے آپ کو تب اللہ نے خرید رکھا ہے تو وہ کہتا ہے وعدن علی حقن فی التورا والانجیل والقرآن اور یہ وعدہ اللہ نے حق کے ساتھ تورات میں یعنی قانون میں انجیل یعنی خوشکبری میں اور قرآن یعنی پڑھائی میں اللہ نے اس کا وعدہ اوپر اس کے آپ میں یہاں کہتا ہوں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہ وعدہ جب پورا ہو رہا ہے جب ہوگا جب انجیل تورات انجیل قرآن تینوں کو آپ جب فالو کریں گے اب یہ کرنے کے بعد کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَدِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُو بِبَعْكُمُ الَّتِي بَعْيَعْتُمْ بِ پس کون ہے جو پورا کرے گا وعدہ اللہ صرف اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے وعدہ پورا تو کہتا ہے فَسْتَبْشِرُو تو کیا کرو خوشیاں مناو جو اللہ سے تمہارا یہ سودہ ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے خوشیاں منائیں گے بی بائی بمولتی بائیات تم بھی جو تم نے اس سے سودہ کر لیا یعنی تمہارے نے سودہ کرنے کا مقصد یہ جب آپ نومل سے ہیں میرے کے بہت شوق ہے ایک فلانی دکان سے مکان لینا ہے یا فلانی چیز لینے ہیں گاڑی لینے ہیں تو میں جب وہ جب پیسے دے کے ہماری ڈیل ہو جاتی ہے جب خرید لیتا ہوں تو یہ خوشی ہوتی نہیں میں نے یہ گاڑی خرید لی یا میں نے گھر خرید لیا یا فلانی چیز میں نے خرید لیا یا اللہ سے آپ سودہ کر رہے ہیں اور سودہ کر ہو جائے اللہ یعنی وہ اللہ جس طرح لڑا ہے اور لڑائی کر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں قتل کر رہے ہیں وہ سودہ کر آپ کا ہوگی اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے خوشی ہوتا ہو